بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم پاکستان میں بیرونی آرڈرز کی بھرمار ہو گئی ہے عالمی دانوں کی طرف سے رجوع کیے جانے کے بعد موجودہ مالی سال کے پہلے چار مہینے میں ملکی ٹیکسٹائل برامداد چار اشاریہ پانچ ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی ہیں پاکستان نے اس لحاظ سے اپنے سے دس گنا بڑے ملک بھارت کو پچھاڑ کر رکھ دیا ہے دوست اس وقت ٹیکسٹائل کے شعبے سے وابستہ افراد کا کہنے کے یہ شعبہ اس وقت اپنی پوری پیداواری استعداد پر کام کر رہا ہے جو ملک کی برامداد کے شعبے میں اضافے کے ساتھ روزگار کی فراہمی کے لیے بھی مصبت پیش رفت ہے پاکستان ٹیکسٹائل کی برامد میں اضافے سے مجموعی برامداد میں ہونے والے اضافے سے ملک کے تجارتی خسارے کو بھی کم کرنے میں مدد ملی ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سنتی شعبے کے لیے حکومتی ریلیف کے اقدامات کی وجہ سے پاکستانی مصنوعات کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے نومبر میں امریکہ کو پاکستانی برامداد میں نمائے اضافہ ریکارڈ کیا گیا اور پہلی مرتبہ امریکہ کو پاکستان کی مہانہ برامداد چار سو ملین ڈالر سے زیادہ ہوئی دوستو اکتوبر میں پاکستان کی امریکہ کو برامداد چار سو تیس ملین ڈالر تھی جبکہ نومبر میں پاکستان کی امریکہ کو برامداد چار سو سنتیس ملین ڈالر ریکارڈ کی گئی دوستو برامت کنندگان کے لیے امریکی منڈیو تک رسائی کا بڑا موقع ہے پاکستانی برامت کنندگان امریکی منڈیو تک مزید رسائی کے لیے برامدات کو بڑھا رہے ہیں دوستو معاشی اعتبار سے کر دیکھا جائے تو سال دو ہزار بیس اپنے اقتتام کو ہے اس سال میں ترقی آفتہ ممالک سے لے کر ترقی پزید قوموں سمیت سب متاثر ہوئے ہیں ایک سال میں پاکستانی موشت کس حد تک متاثر ہوئی اکرونہ کے علاوہ دیگر عوامل نے پاکستانی موشت پر کیا اثرات چھوڑے ہیں دوستو اس کے بارے میں مصمت پیش رافت آپ کو مزید بتاتے چلیں دوستو یکم جنوری کو پاکستان میں ڈالر کی قیمت تقریباً 154 روپے تھی اور دسمبر 2020 میں اس کی قیمت 160 روپے کے آس پاس ہے لیکن اس ایک سال میں ڈالر کی قیمت 170 کے قریب بھی پہنچی ڈالر کی قیمت میں بے ترتیب اتار چڑھاؤ کی وجہ آئی ایم ایف سے کیا گیا معاہدہ ہے اور اس کے مطابق سٹیٹ بینک ڈالر کو کنٹرول نہیں کرے گا اور طلب اور رست کی بنیاد پر مارکٹ خود ہی قیمت کا تائیون کرے گی لیکن ایک سال میں جو اتار چڑھاؤ دیکھا گیا ماضی میں ایسی مثالیں بہت کم ملتی ہیں ماضی میں ڈالر کی قیمت میں بڑا اضافہ تو ہوتا رہا لیکن تقریباً بارہ روپے کی کمی دیکھنے میں نہیں آئی دوزار چودہ میں جب ڈالر کی قیمت 108 روپے تک پہنچی تھی تو شیخ رشید صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ حکومت ڈالر کی قیمت 100 روپے تک نہیں لاسکتی مگر اس وقت کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے سعودی عرب کی جانب سے ڈیڑھ عرب ڈالر کی مبینہ امداد کو استعمال کرتے ہوئے ڈالر کی قیمت 97 روپے تک لانے میں کامیاب ہو گئے تھے لیکن وہ ایک مسنوعی طریقہ تھا جبکہ موجودہ کمی مارکٹ کے اصولوں کے تحت ہوئی ہے حکومت نے ڈالر کے ذخائر بڑھانے کے لیے جو قانون سازی کی ہے اس نے ملک میں روپے کی قدر کو مضبوط کیا ہے دوستو اس کے علاوہ FATF کے سخت قوانین نے ڈالر کو 170 روپے کی سطح سے نیچے لانے میں اہم قدار ادا کیا ہے سخت سزاؤں کی بدولت جالی منی چینجز نے کاروبار بند کر دیا اور بیرون ملک پاکستانی قانونی راستے کے ذریعے رقم پاکستان بھیجوائے جانے کو ترجیح دے رہے ہیں دوستو 2020 کے حوالے سے پاکستان کی ایک اور بڑی اچیومیٹ یہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ختم ہو کر سرپلس میں تبدیل ہو گیا ہے پچھلے چار مہینے سے مسحصل کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس رپورٹ ہو رہا ہے جو کہ خوش آئند ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ خسارہ کم ہونے کی وجہ سے برامدات میں اضافہ نہیں بلکہ درامدات میں کمی ہے دوستو میں یہاں یہ نہیں کہہ رہا چاہ رہا کہ برامدات میں بالکل بھی اضافہ نہیں ہوا لیکن جو اضافہ ہوا ہے اس سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم نہیں کیا جا سکتا اور دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتائیں کہ حکومتی ڈالر کے زخائر میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے پچھلے ماہ کی ریپورٹ کے مطابق ڈالر زخائر ساڑھے تین سال کی بلند ترین سطح پر آ گئے ہیں سن دوہزر بیس میں ڈالر کے زخائر بیس ارب چالیس کروڑ ڈالر ہو گئے ہیں اس کی بہت سی وجوہات ہیں سب سے اہم وجہ دوست ممالک کی جانب سے کرزوں کے ادائیگی میں ملنے والا ریلیف ہے اس کے علاوہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اور ایف ایٹی ایف بل کی منظوری ایسے اقدامات ہیں ریلیف کافی حوصلہ افضاء خبر تھی جس نے وقتی طور پر 6 ارب ڈالر کی ادائیگی کی لٹکتی ہوئی تلوار ہٹا دی تھی اگر پاکستان کو یہ ڈالر ادا کرنے پڑ جاتے تو زخائر کی یہ سطح شاید برقرار نہیں رکھی جا سکتی تھی اور دوستہ اس کے ساتھ ایک اور اچھی خبر یہ رہی کہ اسی مالی سال کے اقتطام تک پاکستان نے 11 ارب 89 کروڑ ڈالر کے کرزیں واپس کیے ہیں جو کہ 2018 اور 2019 کی نسبت 23 فیصد زیادہ ہیں لیکن کرونا وارث کی وجہ سے کچھ کرزوں کی ادائیگی میں ریلیف بھی ملا ہے اس میں سب سے بڑا ریلیف جی ٹونٹی ممالک کی جانب سے ہے اور دوستو حالیہ اداد و شمار کے مطابق پاکستان نے تقریباً 80 کروڑ ڈالر کے کرزیں معاف کروا لیے ہیں اور باقی ایک ارب ڈالر کے لیے کوشش کی جا رہی ہے یہ خبر پاکستان کے لیے اچھی ہے اور ایک بڑی سفارتی کامیابی بھی اور دوستو اگر فوری واجب الادا خرزوں کی ادائیگی کے بارے میں بات کی جائے تو سعودی عرب اور متحدہ ارب امارات نے چار ارب ڈالر کے کرزیں واپس مانگے ہیں جو کہ دسمبر سے فروری تک واجب الادا ہے سال دوہزار بیس میں ہی سعودی عرب نے ایک ارب ڈالر واپس مانگا تھا جو پاکستان نے چین سے لے کر سعودی عرب کو دے دیا تھا اور اب دو دن بعد پاکستان سعودی عرب کو ایک ارب ڈالر اور واپس کر رہا ہے اور ایک ارب ڈالر جنوی میں واپس کر دیا جائے گا اور دو سو سال دوہزار بیس کی سب سے اچھی خبر یہ آئی کہ پاکستان میں فری لانسنگ کی گروت دنیا میں چوتھے نمبر پر رہی پہلے نمبر پر امریکہ دوسرے نمبر پر برطانیہ تیسرے پر برازیل اور چوتھے نمبر پر پاکستان ہے یعنی پاکستان ایشیای ممالک میں فری لانسنگ میں پہلے نمبر پر آ گیا ہے اس خبر کا پاکستانی معیشت کو بہت فائدہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے ایک اندازے کے مطابق فری لانسنگ سے پاکستان سالانہ ایک ارب ڈالر سے زیادہ زر مبادلہ کمار رہا ہے اور یہ آمدن کمانے والے اکثر لوگوں کی عمریں پچیس سے پینتیس سال کے درمیان ہیں وفاقی وزیر برائی سینسنگ ٹیکنالوجی فواد چودری نے ایران کیا ہے کہ پاکستان بہت جلد 93 ارب ڈالر کی گیمنگ اور انیمیشن مارکٹ میں داخل ہونے جا رہا ہے دوستو حکومت کا جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ چلنے کا عظم نیچی شعبے کو بھی پروان چڑھانے میں مددگار ثابت ہو رہا ہے بہت سے گیمنگ سافٹ ویر ہاؤس پاکستان آ کر کام کرنا چاہتے ہیں لیکن حکومتی عدم دلچسپی کے باعث ہمت نہیں کر پاتے دوستو ماہرین کے مطابق فری لانسنگ پاکستان جیسے معاشرے کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے آپ جیسے کی لیپ ٹاپ کھولتے ہیں دنیا بھر کی نوکریاں اور کام کروانے والے آپ کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں اور آپ اپنی مرضی سے اور وقت کے مطابق کام کرتے ہیں جب دل چاہا لیپ ٹاپ بند کیا اور دیگر مصروفیات میں وقت صرف کر لیا اس کا فائدہ دو طرفہ ہے عمومی طور پر یورپ اور امریکہ میں کسی کام کے لیے اگر بیس ہزار ڈالر یہ جاتے ہیں وہیں پاکستان میں فری لانسنگ سائٹ پر بیٹھا نوجوان وہ کام صرف ایک ہزار ڈالر میں کر دیتا ہے جو پاکستانی کرنسی میں تقریباً ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے بنتے ہیں پاکستان میں پڑھا لکھا نوجوان اوستن بیس سے تیس ہزار روپے کماتا ہے اور وہ یہ رقم ایک مہینے کی محنت کے بعد حاصل کرتا ہے جبکہ فری لانسنگ دو سے تین دن میں ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے کما لیتا ہے اس سے جہاں پاکستان میں بیٹھے بے روزگار شخص کو روزگار مل رہا ہے وہیں امریکہ اور یورپ میں بیٹھے فرج یا کمپنی کو اے پلس کوالیٹی کا کام انتہائی کم قیمت میں مل رہا ہے دو تو یاد ہے کہ یہ کامیابی ایک ایسے وقت میں حاصل کی جا رہی ہے کہ جب پاکستان میں بین لکوامی ادائیگیوں کا نظام بین لکوامی ادائیگیوں کا نظام پی پال موجود نہیں ہے اور دنیا کے سب سے بڑے آن لائن سٹور ایمازون پر پاکستان میں بیٹھ کر کانونی طریقے سے آن لائن تجارت نہیں کی جا سکتی اگر حکومت بینکنگ نظام پر تھوڑی سی توجہ دے تو ان اداروں کو پاکستان لائے جا سکتا ہے اور پاکستان فری لانسنگ کی دنیا میں پہلے نمبر پر بھی آ سکتا ہے اور دوستو اسی سال پاکستان کے مشہر تجارت عبدالرزاق داؤد نے بھی پی پال کو پاکستان لانے کی حامی بھری ہے اور کوششیں بھی کی جا رہی ہیں امید ہے کہ پاکستانی معیشت آنے والے دنوں میں صحیح معنوں میں فائدہ اٹھا سکے گی دوستو یہ سال دوہزار بیس کے حوالے سے اچھی خبریں ہیں جو کرونا کرائسس کے باوجود پاکستان کو ملی اور دوستو ایک نئے جوش جوش جذبے اور ولولے کا انشاءاللہ ہم دوہزار اکیس میں داخل ہوں گے اور پاکستان کو فری لانسنگ اور دیگر شعبوں میں پہلے نمبر پر لے کر آئیں گے اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جذب ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زندہ بات پاکستان پاہندہ بات پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ ہم وارس